سلام علیکم یاظر آپ ہی خدمت میں حاضر ہے بات کرتے ہیں سر لنکا اور ویسٹ انڈیز کے میچ سب سے پہلے تم اپنی پاکستان ٹیم کو سلام کرنا چاہوں گا کہ وہ اس ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے ہارے پہلا میچ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے پاکستان سے جیتا ہے اس کے بعد پورے ورلڈ کپ میں وہ ایک میچ بھی انجی سکے بہت ہی کوئی فارق ٹیم ان کی آپ کو نظر آتی ہے اور آپ سمجھ میں نہیں آتا یقین نہیں آتا کہ پاکستان ٹیم اس ویسٹ انڈیز ٹیم سے ایک سو پانچ رن پر آؤٹ ہو گئی تھی وہی اگر وہاں تھوڑی محنت کر لی ہوتی تو آج اتنی مشکل میں آپ کو نہیں آنا پڑتا ہے انڈیا کی طرف نہ دیکھنا پڑتا اب بات کرتے ہیں سر لنکا اور ویسٹ انڈیز کے میچ کی ان دونوں ٹیموں کو جب آپ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیویجن ٹو جیسے یہاں پہ سویڈن میں ڈیویجن ٹو کھیلتی ہے اس طرح سے اس طرح کی دونوں ٹیمیں کریڈٹ کھیلتی ہیں پہلے سر لنکا نے بنایا تین سو آرتز رن اب آپ سوچ رہوں گے تین سو آرتز رن سر لنکا کی ٹیم نے بنا دیا ان کے ایک نئے کلاری انہوں نے ہنڈڈڈ بنایا اور انہوں نے تین سو آرتز رن بنا دی جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم چیس کرنے کیلئے آئی اگین ان کی طرف سے وکٹے گرتی رہی پھر ان کے نکلس پورا نے انہوں نے ہنڈڈ بنایا ایک وقت آیا ہے کہ ویسٹ انڈیز دوبارہ مقابلے میں آگیا وہ کیوں آیا مقابلے میں سلنکا کے جو کپتان ہے جب انہوں نے پانچ وکٹ گرا دیئے تھے ویسٹ انڈیز کے وہ خود بالنگ کرنے کیلئے آگئے اب اگر آپ ان کو بالنگ کراتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو لائے گا اس بندے نے زندگی میں کبھی بالنگ نہیں کرائی ہوگی وہ خود بالنگ کرانے کیلئے آگئے اب ان سے کوئی پوچھے بھائی آپ کیوں بالنگ کرانے کیلئے آگئے آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں آپ کو میچ نہیں جیتنا اینیوے پانچ آؤٹ ہو گئے تھے پھر انہوں نے اچھی پارٹنشپ لگائی ویسٹ انڈیز آلموس گیم میں آگیا اور شاید پانچ آور میں سہتالیس رن چاہیے تھے جب وہ کھیل رہے تھے پورا اور کہنا میں آپ کا فابین آلین اس کے بعد پورا کی سینچری ہونے والی تھی انہوں نے ان کو رن آؤٹ کروا دیا وہ اتنے اتاولے ہو رہے تھے اپنی سینچری کے لیے انہوں نے ان کو رن آؤٹ ہی کروا دیا جب فابین آلین آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد آلموس گیم آور ہو چکا تھا لیکن سلنکا نے کہا نہیں ہم ابھی بھی آپ کو چانس دیں گے اس کے بعد دو تین کیچز ہوا میں گئے سلنکا فیلڈرز نے چھوڑ دیا ان کے جو بالر تھے وہ اس لیک سیڈ پر بالنگ کرا رہے ہیں آدھی پیچ پر بالنگ کرا رہے ہیں جب ان کو آلموس میرے خیال میں چھوڑ چار آور میں چالیس رن چاہیے تھے اس طرح کی خراب بالنگ ہو رہی گی مطلب قولیٹی آف کرکٹ ایٹس ورس آپ کو نظر آتی ہے کل اور نظر آتا ہے آپ کو کہ سلنکا ٹیم اور ویسٹ انڈیس ٹیم باقی ٹیموں سے کتنا زیادہ پیچھ ہیں کوئی لیک آف آپ کو کمیٹمنٹ نہیں نظر آتی کوئی قولیٹی آف کرکٹ نظر نہیں آتی اور اسپیشلی ایسا پاکستانی جب میں جب میں سلنکا ٹیم کو دیکھتا ہوں اس کے خلاف ہمارا ایک پوائنٹ زائع ہوا جو ہمارا میچ واش آؤٹ ہو گیا اور ویسٹ انڈیس کی ٹیم جس طریقے سے وہ کھیل رہے تھے آپ ٹھیک ہے کہ آپ رن بنا رہے لیکن جب آپ کو اپورچینٹیز ملتی ہیں تو آپ کم سے کم ان کو آویل کریں جب آپ بالنگ کہہ رہے تھے سلنکا جیسی ٹیم نے آپ کے خلاف 3338 رنز آپ کے خلاف بنا دیئے ایک پور پرفارم پور کرکٹ میچ آپ کو نظر آتا ہے اور تھانکفلی ان دونوں ٹیموں کی شاید میں خال میں آپ ایک میچ ان لوگوں کا رہ گیا ہے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی آج بہت زیادہ امپورٹنٹ میچ کھیلہ جا رہا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان میں انشاءاللہ بنگلہ دیش اچھا پرفارم کرے بنگلہ دیش انڈیا کو ہرائے اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے تاکہ اس ورلڈ کپ کے اندر جو ایک تھرل ہے وہ قائم رہے اور کل بہت بڑا میچ ہے انڈیا نیل زیلینڈ اور انگلینڈ کا آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ